تمام پارٹسپینٹ تمام پارٹسپینٹ کا اینڈی آر سٹوڈی اوپن کر لیں فائکس والی فائل کو امپورٹ کر لیں اور چیٹ میں دن ٹائپ کر دیں آپ میں سے ایک پارٹسپینٹ کا میسج آیا تھا جن کے پاس آر سٹوڈیو برک نہیں کر رہا کینڈی مائک اوپن کیجئے گا جن کے پاس آر سٹوڈیو کا ایشو تھا آر سٹوڈیو کا ایشو تھا سلام علیکم سلام علیکم سلام سر میں نے پاس ایشو یہ آ رہا تھا کہ میں نے یہ سارا ڈیٹا صحیح طریقے سے ڈالا اور پھر وہ لٹ شو نہیں ہوا رہا تھا آپ سکینڈ شیئر کر سکتے ہیں سکرپٹ کتا رہا تھا سکرپٹ کتا رہا تھا سکرپٹ آبھی ڈالو پھر میں نے اس پہ ٹرائی بہت کیا لیکن وہ کام نہیں کرنو چلیں دوبارہ ٹائپ کریں ویٹ کریں ویٹ کریں یہ سلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے jede ڈالناعی چیم ویٹھ کاما جی اوم پہلے بارا سلٹ کریں پوائنٹ ٹھیک ہے رن کریں اس کو لیندھ کے سپلے مدلت لکے میں لیندھ سرابی سرابی مسئلہ ساروائے میں شیلنٹ ٹھیک ٹینکیو سر لب سر جی سر اسلام علیکم سر والیکم سلام سر میرے میں نے اپنی ڈیڈے پہ ٹرائی کیا تھا پوائنٹ اور لائن تک ٹھیک آ رہا تھا نا جب میں نے کلر کے لئے ہو کیا تو اس میں پہ بہت رہا رہا تھا مطلب وہ کلر والی وہ نہیں ہو رہی تھی آپ کلر کس کی بیس پہ اپلائی کر رہے تھے یہی شاید یہی پوائنٹ ہو مطلب کلر کلر ایکول کے بعد کیا لکھا کلر ایکول ہو جو سپیسیز آپ نے ہو نہیں سپیسیز والا دیٹا تو فائیکس والی فائل میں آنا آپ کے دیٹا میں سپیسیز والا کالم ہے آہ نو 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 وہ تو نہیں ہے تو آپ نے آپ کے بعد جو وہ ویریابل کی لسٹ ہے آپ نے وہ سیلیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کی بیس پہ اس کو کلر کریں اوکالہ نمبر ون بھی اچھا وہ ویریابل کی بیس پہ ہاں وہ جو آپ کا پہلا ویریابل ہوتا ہے جس میں آپ نے وہ روز نیم لکھے ہوتے ہیں میں نے اس کو اٹھا کے آخر پہ رکھا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ روز نیم کی بیس کے اوپر اس میں کلر ہوتے ہیں ہمارے میں ڈیٹا ہے اس ون 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 تو آپ نے بھی اس کو فائل پروائیڈ کرنی ہے وہ نیم پروائیڈ کرنا جس کی بیس پہ آپ کلر کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے ڈیٹا میں موجود ہونا چاہیے ویریابل نیم اچھا صحیح اچھا پھر میں نے وہ ہم پر کلر رہیڈ نہیں اوکی ٹیک بہت شکریہ اچھا جب نیس ٹیپ پہ چلتے ہیں آپ لوگ کے مائنڈ میں ایک رسین ہوگا کہ جو ہے پلارٹس کے نیم ہیں یہ ہم کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ پلارٹ بنانا ہے تو اس کے ایکوریٹ سپیلنگ یہ ہیں اس کا پی کیپٹل ہے اس کا بھی سمال ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ پلارٹس کے نام میں آپ کو کل بتا رہا تھا بار گراف ہسٹوگرام دینسٹی پلارٹ پوائنٹ پلارٹ لائن باکس یہ نیم ہمیں کہاں سے پتا چلتے ہیں میں پہلے سکرپٹ رائٹ کر رہا ہوں سب لوگ جو ہے وہ سکرپٹ رائٹ کر لیں بیسک آج میں نے آپ کو اسائنمنٹ دینی ہے ٹاسک دینی ہے جو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے آج اگن ہم پریکٹس کریں گے کوڈ کو ریٹ کرنے کی رائٹ کرنے کی اور ایرر کو ریزالف کرنے کی کوڈ کو ریٹ کرنا سکھیں گے رائٹ کرنا سکھیں گے اور ایرر کو ریزالف کرنا سکھیں گے ٹھیک ہے سب سب پہلے سٹیپ کہ آپ نے مشین کو اسے یوز کرنی ہے اس کے لیے آپ لائیبریری جی جی پلاٹ ٹو رن کریں اس کو اس کے بعد آپ نے سکرپٹ لکھنا ہے کیو پلاٹ 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 and length length ہی کر لیتے ہیں اور geom equal point color equal species آپ نے ابھی فائیکس وارے data پہ وبرک کرنا ہے ابھی اپنی فائل پہ وبرک نہیں کرنا کلاس میں بعد میں آپ بے شک کر سکتے ہیں میرے پاس plot generate ہو گیا یہاں تک سب لوگ done کر لیں پھر میں آپ کو task بتاتا ہوں یہاں تک سب basic plot create کر لیں point plot with different colors اور chat میں done type کر دیں پھر جو ہے وہ یہ میں نے step complete کر لیا میں یہ done کر رہا ہوں آپ لوگ بھی done type کر دیں تاکہ پھر میں آپ کو task بتاؤں وہ آپ نے complete کرنا ہے میں آپ کو بیٹھ رہا ہانا آپ کو من جسل آپ کو من جب میں آپ شکر میکنید سب کے پاس یہ دن ہو چکے ہیں اب میں آپ کو ٹاسک بتانے لگا ہوں یعنی آپ کے mind میں یہ question آ رہا ہوگا کہ یہ point ہم کہاں سے دیکھ کے لکھ رہے ہیں یہاں پہ line لکھ رہا ہے تو کہاں سے دیکھ کے لکھ رہا ہے اگر آپ لوگ scroll down کریں اور enter کا button press کریں multi time تو آپ کے پاس تھوڑی سپیس generate ہو جائے گی یہاں پہ آپ type کریں geom دیکھیں جیسے آپ geom type کریں گے آپ کے پاس ایک list open ہو جائے گی یہ ہے plots کے name تیلا پلاٹ سے ab line اس پہ click کریں again geom یہ دوسرا پلاٹ ہے area again geom یہ ہے bar پھر again geom یہ ہے bin2d جس طرح آپ کے پاس ایک list generate ہو جائے گی آپ list بے شک generate نہ کریں لیکن one by one apply کرتے جائیں کیسے مثلا یہ اوپر ہے ہمارے پاس point plot اب اس کی heading منائے point point اب اس کو آپ copy کر لیں copy کرنے کے بعد آپ اس کو paste کریں اب point کو آپ replace کر دیں اب یہاں پہ جو graph کا نام ہے نا وہ یہ ہے اتنا یہ underscore کے بعد اور یہ bracket سے پہلے پہلے جی طرح میں نے select کیا ہے نا یہ plot کا name ہے ab line میں اسے copy کرتا ہوں یہاں پہ heading دے دیتا ہوں ab line اور یہاں پہ replace کر رہے تھا ہوں point کو ab line کے ساتھ اور اس کو run کرتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس ab line plot create ہو گیا اب آپ چاہتے ہیں keyword plot create کرنا again یہاں پہ type کریں geom geom کے بعد ہے area ٹھیک ہے یہ یہاں پہ اس کو hashtag دکھا لیں تاکہ یہ heading بن جائے area اس code کو آپ copy کریں یہاں پہ paste کریں اور یہاں پہ replace کرنا ہے area plot کا نام کتنا ہے یہ hashtag یہ underscore کے بعد اور یہ bracket سے پہلے یہ اتنا name جو ہے نا یہ plot کا area یہ آپ کے پاس area plot create ہو جائے اس کے بعد again یہاں پہ آپ آئیں next یہاں پہ again type کریں geom اب یہاں پہ کہہ رہا ہے bar bar پہ click کریں اس کو hashtag لگا لیں تاکہ یہ heading بن جائے اس code کو دوبارہ copy کریں complete کو code جب بھی آپ نے copy کرنا کوشش کرنی ہے کہ complete code copy ہو جس میں دونوں axis موجود ہوں اب آپ نے اس کو یہ bar plot کا نام کتنا ہے bar یہ underscore کے بعد اور bracket سے پہلے پہلے یہ مجال دے رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ must only have an x or y set کہہ رہا ہے یہ bar graph کے لئے بھی آپ کو صرف ایک ہی axis required ہم یہاں پہ ایک axis remove کر دیتے ہیں اب یہ تین چار طرح کے error جو میں نے آپ کو پڑھائے ہیں سمجھائے ہیں وہ hopefully آپ resolve کر سکتے ہیں اس کو run کریں یہ دیکھیں یہ آپ کے باس bar plot آ جائے گا اس کو copy کریں گروپ میں شیئر کر دیں اسی طرح آپ دوبارہ یہاں پہ type کریں geom اب آپ کے پاس آ رہا ہے bin 2d اب یہ plot کا نام bin 2d اب یہاں تک میں نے آپ کو بتا دیا اب یہ جتنے بھی plot ہے نا اپنا task آپ سن لیں آپ نے کرنا کہ میڈم رابیہ مجھے ایک منٹ دیجئے گا یہ میں clear کر لوں پھر آپ scan share کیجئے گا میں ایچھو resolve کر دیتا ہوں یہ task note کر لیں ابھی آپ نے آج کی class میں کیا کام کرنا ہے یہاں جا آپ نے ہوتی یہ کام کرنا ہے آپ نے geom type کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک list آئے گی اس list میں سے اپنے plot کا نام select کرنا ہے اور آپ نے وہ plot draw کرنا ہے اب کیا ہوگا کہ بہت سارے plots smoothly آپ کے پاس بن جائیں گے کچھ plots آپ کو error show کریں گے اب جو plot آپ کو error show کر رہے ہیں نا آپ نے کیا کرنا ہے جو ہم نے پڑے ہوئے ہیں جو ہم نے پڑے ہوئے ہیں 3 طرح کی error ہم نے سیکھے ہیں نمبر 1 object not found دوسرا function not found اور x x y aesthetic required یہ aes کا مطلب ہے aesthetic only x or y aesthetic required اس میں ہم نے کیا کرنا ہے صرف a کی access provide کرنا اگر تو یہ 3 طرح کی errors آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ نے اس کو resolve کرنا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور error آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کو اپنے ignore کر کے اگلے step پہ چلا جانا ہے اس کو اپنے resolve کرنا کی کوشش نہیں کرنے کیونکہ بہت سارے plot بہت سارے graph ایسے ہوں گے جو اس data set کیلئے suitable نہیں ہیں یا یہ والا data set ان graph کیلئے suitable نہیں ہے ٹھیک ہے جو plot آپ سے بنتا ہے یہ 3 error show ہوتے ہیں تو آپ نے resolve کرنا ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور error z axis آپ سے پوچھ رہا ہے یا کچھ اور پوچھ رہا ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اگلا plot آپ نے create کرنا ہے اور group میں share کرنا ہے تمام participant confirm کر لیں کہ سب کو task clear ہے یہ باقی آپ کے پاس 35 mint ہیں 35 mint میں آپ نے یہ plot create کرنا ہے اور اس کے علاوہ بھی جو بچ جائیں گے وہ آپ class کے بعد create کریں گے اور کل کی class سے پہلے پہلے ہی آپ نے clear کرنا ہے تمام participant confirm کر لیں اگر کوئی confusion ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں صرف دو participant کا message ہے clear مائک open ہے مائک open کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم صاحب والیکم السلام میرا یہ ایک query تھی کہ ہم جب نیا plot بنا رہے ہیں ایک کے بعد تو جب ہم نیا plot بناتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے plot بنایا ہوتا ہے تو وہ کئی memory میں save نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ آپ کو یہ ایروب نظر آرہا ہے یہاں پہ جی اس پہ آپ click کریں گے نا یہ previous show ہو جائے گا آپ کو اس پہ click کریں گے اور previous show ہو جائے گا خطو ٹھیک ہے ٹھیک 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 میں ریکارڈنگ سٹاپ کر رہا ہوں لیکن کلاس آپ کی live ہے اگر کسی کو کوئی issue show ہو اور نہ سمجھ آ رہی ہو یہ جو تین issues ہیں ان کے علاوہ اگر یہ issues آ رہے ہیں تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی issue آ رہا ہے تو اس کو انور کر کے اگلے پلاٹ پہ آپ نے چلے جانا ہے کیونکہ وہاں پہ ہمارا ڈیٹا سیٹ جو ان اس کے لئے suitable نہیں ہے اوکے سٹارٹ کریں اور اب میں گروپ دیکھ رہا ہوں آپ نے پلاٹ کرنے اور گروپ میں شیئر کرنے اسی سیم ڈیٹا پہ کریں اسی سیم ڈیٹا پہ کرنا ہے جیس اسلام علیکم 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 موسیقی 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 آپ نے سکرین نمبر 4 پہ آنا ہے سکرین نمبر 4 پہ آئیں پیکجز پہ کلک کریں انسٹال کے بٹن پہ کلک کریں اور یہاں پہ ٹائپ کریں جی جی پلاٹ 2 ٹھیک ہے انسٹال کریں اس کو ٹھیک ہے ویٹ کریں جب تک یہ رہے ڈاڑ شو ہو رہا ہے اپنے اس کا ویٹ کرنا اس پہ کلک نہیں کرنا آپ نے اس کا ویٹ کرنا آپ نے اس کا ویٹ کریں یہ ویٹ کریں جب تک یہ رہے ڈاڑ شو ہو رہا ہے آپ نے کوئی کام نہیں کرنا جاتے مشرا بھی آپ کے پاس جی جی پلاٹ 2 کا ایرر آ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس پیکج ایکٹیویٹ نہیں ہے پیچ ایکٹیویٹ لگے آپ نے اس کا ویٹ کریں جی پاک پیچیں آپ نے کہا پیچھا ہے جی پس میں آپ پیچھ رہا ہے آپ کے پی سی میں رحم کتنی ہے آپ کے پی سی میں رحم کتنی ہے میڈم آپ کے سکرین کلوز ہو چکی ہے کانڈی دوبارہ سکرین شیئر کیجئے گا میڈم آپ کے سکرین شیئر کیجئے گا سکرین شیئر ہو رہی ہے نا آپ کو نہیں کلوز ہو گئی ہے آپ کی سکرین آپ نے ایک ہی آئی تینک آر کی سکرین شیئر کی ہوئی ہے جب بھی آپ سکرین شیئر کرتے ہیں نا تو آپ کے پاس جو آپشن آتا ہے نا فرسٹ والا انٹائر سکرین جو بلیو باکس میں ہوتا ہے اس پر کلک کیا کریں یہ آپ کو ایرر دے رہا ہے یہ کسی اور پارٹسپینٹ نے شیئر کی ہے کانڈی مائک اوپن کی جگہ جنہوں نے شیئر کی یہ سکرین اوکی میڈم ہے میڈم ابھی جو آپ کوڈ رن کر رہے تھے وہ ہو گیا کمپلیٹ آپ نے کہا تھا سکرین شیئر کرنے کے لیے اس کی میں نے سکرین شیئر کی نہیں بھی آپ سے پہلے کس میڈم نے شیئر کی ہوئی تھی سکرین آپ نے کی ہوئی تھی نہیں اچھا اچھا میں وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ان کی سکرین تھی جی 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 اوکی شکریہ اے اگر آپ کی پاس اب یہ کہہ رہے ہیں یا یہ ڈی جی پلاٹ 2 فیلڈ دوبارہ اس کو ٹرای کریں گزبار 2 دوبارہ انسٹالل کے بھٹن پہ کلک کریں ججی بلاٹو اور ویٹ کریں اب یہ جلدی کمپیٹ ہو جائے گا موسیقی 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 سکرین پہ کلک کرتے ہیں تو شیئر پہ تو وہاں پہ آپ کے پاس ایک آپ کو یہاں پہولیٹ کے پاس ایک سکرین پہ پہ کلک کریں اور یہ میسیج ہے اس کو آپ اگنور کر دیں اور اگلے پلاٹ پہ چلے جائیں سر یہ جو x and y کہہ رہے دی رہا ہے اس کو بس ignore کروں آگے جاؤں اس کو چھوڑ دیں اگلے پلٹ پہ آجا دی موسیقی 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 کیا پک پاس ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر yes or no نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر قنقر نانسي قنقر قنقر نانسي قنقر قنقر نانسي قنقر